السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھ سر رہتے ہیں سر ہمیں کوئی ایسا ادارہ بتائیں جس میں ہمارا بچہ سکیور ہو اور ہمارے اتنے ایکسپنسز بھی نہ ہو اور کیونکہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسے ادارہ لے کر آیا ہوں جو کہ جس سے آپ بہخوبی واقف ہیں دانے سکول جس کا نام ہے جو کہ پورے پنجاب اور پاکستان میں آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی پرفارمنس اس کا مو بولتا ثبوت ہے یہاں کے بچے آرمی ائر فورس نیوی ڈاکٹرز انجینئس بن رہے ہیں ایمت کے دوسرے کنٹس میں بھی جوب کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے میں بھی اس ادارے کا حصہ ہوں ایز ای میتمیٹک سٹیچر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں تو ایڈمیشن دو ہزار چوبیس سٹارٹ ہو چکے ہیں بچہ سکس کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے فائف کلاس کے پیپرز ہونے والے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ایک گولڈن چانس ہے دوستو ساری ڈیٹیلز میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے چلیں جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دس دسمبر کو ریٹن ٹیسٹ ہوگا ایڈمیشن جب آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد اب اس ریٹن ٹیسٹ سے پہلے آپ کی کچھ کنڈیشنز آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے جو کہ ایڈمیشنز فارم جو ہوگا جو کہ اس وقت میرے ہاتھ کے اندر ہے اس میں ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں جو کہ ابھی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں اور ہر سال جب بھی ان کے ایڈمیشنز آتے ہیں تو میری ویڈیو میں ہر چیز ڈیپلی میں ڈسکس کر کے آپ لوگوں کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ آسانیاں پیدا ہو جائیں اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا سوشل میڈیا کے دھروں میرے چینل کے دھروں ان کو پتا لگ جاتا ہے اور بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جن نے میری ویڈیو دیکھی اس میں انفرمیشن لے اور اپنے بچوں کو ٹیسٹ پریپیشن کروائی ٹیسٹ یہاں پہ دلوایا اور اس کے بعد آج ان کے بچے دانیس سکول کے ڈیفرنٹ کیمپس کے اندر پڑھ رہے ہیں سپیشل دانیس سکول بوائیس حاصل پر میں بچے پڑھ رہے ہیں تو دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی دانیس ریلیٹڈ انفرمیشن ہے لیٹس اپ ڈیٹ ہے فوراں لے کر آؤں تو آج میں اسی سلسلے میں آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوا ہوں تو اگر آپ کا بچہ سکس کلاس میں نیکس سیئر میں پرموٹ ہوگا تو آپ کا بچہ الیجیبل ہے اب دانیس سکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے کچھ کنڈیشنز کا آپ کو پتہ ہو بیسیکلی دانیس سکول ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ غریب بچے فری میں پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ جو ضرورت مند بچے ہیں جو پانچ پانچ دس دس ہزار پندرہ پندرہ ہزار فیسیز افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو بورڈنگ اداروں میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ان کے لیے یہ گولڈن چانس ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ تین کٹیگریز میں ایڈمیشن ہو رہا ہے نمبر ون فری کوٹا جس میں آپ کو ایک روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے بچے کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کا بچہ فری کوٹا میں پڑے گا اور نمبر ٹو اس کے بعد ہے سیلف کوٹا سیلف کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیلف فائنانس کے اوپر پر مت ساڑھ سولہ ہزار سکسٹین تھاؤزنڈ فائنڈڈ پے کر کے آپ کا بچہ پڑے گا باقی ٹرمز اور کنڈیشن اس کے لیے بھی وہی ہوں گے جو فری کوٹا کی بچے کے لیے ہوتے ہیں تھرڈ کٹیگری جو کہ مقامی بچوں کے لیے ہیں فور ایکزیمپل دانسکول بوائز حاصل پور میں جو بچے رہتے ہیں حاصل پور سیٹی کے اندر وہ سکول میں آئیں گے پڑھ کے دو بچے کے بعد واپس لے جائیں گے ٹو تھاؤزنڈ پر مت ان کی فیز ہے اس کے بعد سب سے اہم چیز جو آپ لوگوں کو بتانا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے بچے کی ایج اگر آپ کا بچہ سکس کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے تو اس کی عمر دس سے بارہ سال تک ہونی چاہیے اس سے زیادہ اس کی ایج نہیں ہونی چاہیے ایک دن بھی زیادہ ہوئی تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ کی بچی ہے تو بچی کی عمر دس سے تیرہ سال تک ہونے چاہیے ایک سال کا اس کے لیے کنسیشن ہے جس ڈیٹ کو آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس ڈیٹ تک آپ کے بچے کی جو عمر ہے وہ دس سے بارہ سال کے درمیان ہو یا بچی ہے دس سے تیرہ سال کے درمیان ہو اب سب سے اہم چیز اس کے بعد جو آ جاتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس جو فری کوٹک کے لیے بچے آتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کی جو مہانہ انکم ہے وہ تیس سے پینتیس ہزار روپے ہونی چاہیے پانچ مرلے کا اپنا گھر ہو رینٹ پہ ہو یا اپنا گھر ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور جائداد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر اور جائداد ہوگی تو آپ کا بچہ ریجیکٹ ہو جائے گا چاہے اس کا ایڈمیشن ٹیسٹی کیوں بھی پاس نہیں ہو جاتا ہر چیز ہونے کے باوجود ریجیکٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوانا ہے تو یہ کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ فور اگزیمبل دانے سکور بوائز حاصل پور میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس میں آپ کو یہ اس طرح کا ایک فارم نظر آئے گا جو کہ سکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اب فارم میں پڑھتا ہوں اس میں جو بھی انفرمیشن ہے آپ کے سامنے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ جب آپ گھر بیٹھ کے اس کو پڑھیں اس کو فلپ کریں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تو نمبر ون اس کے اندر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے درخواست فارم برہ جماعت داخلہ ششم دوہزار چوبیس سکس کلاس کے لئے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ مستحق کوٹہ ہے صوبائی کوٹہ ہے چولستان کوٹہ ہے اور فارٹہ پنجاب کوٹہ ہے جو بھی ہے آپ نے یہاں لکھنا ہے پاتہ یعنی پنجاب کوٹہ اب اس میں آپ مستحق کوٹہ پہلے میں ٹک کریں گے فری کے اندر ہے بچے کی پکچر یہاں لگ جائے گی اس کے بعد نام بچے کا والد کا نام بے فارم نمبر تاریخ پیدائش اور کتنے دن کتنے سال کتنے منس ہیں یہاں آپ نے منشن کر دینا ہے تحصیل جلے کا نام اس کے بعد پیرنٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے ڈیٹیلز کو پڑھنا ہے جس طرح والد کا نام والد کا شناکتی کارڈ نمبر والد کا پیشہ والد کی مہانا آمدنی والد کے تعلیم والد کا ٹیلی فون نمبر سیمیلر لی والدہ کی وہی ساری ڈیٹیلز ہیں اس کے بعد اگر آپ کی والد یا والدہ بچے کا فوت ہو گیا ہے تو سرپرس چاچو مامو کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ دے دیں گے اس کے بعد اب کیونکہ آپ کا بچہ فائیو کلاس میں کرنٹلی کسی سکول میں پڑھ رہا ہے اگر پڑھ رہا ہے تو اس میں اس میں مجودہ کلاس بچے کے سکول کا نام تاریخ پیدائش جو کہ بے فارم کے مطابق ہو پرنسپل کا نام پرنسپل کا فون نمبر اور پرنسپل کی سٹیمپ لگی ہونی چاہیے جو کہ اس کا جو ریزرڈ کارڈ ہوگا اس کے اوپر ہر چیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ اور اس میں ٹرمز اینڈ کنیشنز ہیں کہ اگر بچے کے والدین وفات پا چکے ہیں اس کی پروش کے لئے کوئی سرپرس یا قریبی ریسیدار نہ ہو تو اپنے بہن بھائی یا قریبی ریسیدار کے ساتھ رہتے ہیں اس میں علیف کو ٹک کریں گے بچے یتیم ہو والدہ کے ساتھ رہتا ہو تو بیک ہو بچے کے والدین ان پڑھو ان کی کوئی غیر منکولہ جہدات اور والدین میں سے کوئی ایک معذور ہو تو جیم سیمیلالی دال ریسین شین یہ ساری کنڈیشنز دی گئی ہیں ان میں سے جس کنڈیشن پہ آپ اترتے ہیں اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے بیک سائٹ میں ہم لوگ آ جائیں گے اس میں کہ اگر آپ کے آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے پیرنٹس نہیں آ سکتے تو جو سرپرست ہوگا وہ اپنا نام ڈیٹیل فون نبر دے گا تاکہ جب ملنے آئے لینے آئے تو اسی کو ہی اجازت ہوگی بچے سے ملنے کے لئے کیونکہ یہ بورڈنگ ادارہ ہے ہر بچہ ہر کسی سے نہیں ہم ملواتے جو بھی اس کے سرپرست ہوگی صرف وہ ہی ملنے آئے گے اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے کہ میں بچے کا والد یا والدہ اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ جو بھی میں نے انفرمیشن دی ہے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے میرے خاندین کی جو مہان عام دنی ہے وہی جو میں نے بتایا والد کی انکم 32000 سے زیادہ نہیں ہے ایج کے برے میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ بچے کی عمر 31 مارچ 2024 تک 12 سال تک ہو اس سے زیادہ نہ ہو بچے کی عمر 13 سال ہو اس کے بعد بچے کے جو ہے انگوٹہ لگے گا والد کا سائن ہوگا ڈیٹ ہے طالب علم کے سائن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے وہ کٹیگری لکھنی ہے کہ علیو بیکیس کٹیگری میں آتا ہے وہ اس کے بعد اس کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں جس میں والد والدہ کا آئی ڈی کارڈ نشناکتی کارڈ جو کہ تصدیق شدہ ہو پیدائچی سرٹیفیکیٹ ہو بر سرٹیفیکیٹ جسے کہتے ہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے وہ نہ بعد میں بھی جمع کروا سکتے ہیں جب سیلیکشن ہو جائے اس کے بعد بچے کی تین پاسپورٹ سائز پکچر آپ چار بنوا لے جیں گے ایکسٹر ہونے چاہیے اس کے بعد بچے کا بے فارم وہ بھی اٹسٹ ہو سکول چھونے کا سرٹیفیکیٹ فائف کلاس جہاں سے پاس کی ہوگی اس کے بعد بچے کا ریزرڈ کارڈ اٹسٹیڈ یہ ساری چیزیں اٹسٹیڈ ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ اپنے بچے کو فوراں اپلائی کروائیں تاکہ اس کی سیٹ سکیور ہو سکے اور اس کو کسی قسم کا بات میں پرابلم نہ ہو اور دس دسمبر تک آپ اپلائی کروا سکتے ہیں دس دسمبر کو ہی ریٹرن ٹیسٹ ہوگا آپ ریٹرن ٹیسٹ کیسے پروپیشن کروانی ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ابھی تک کے لیے اتنی انفرمیشن کیے تھو آپ اپنے بچے کو اپلائی کروائیں تاکہ سیٹ ٹائم سے سکیور ہو سکے اور بچے کو تیاری کروانی ہے اور آپ کے لیے یہ بھی اچھی بات ہے کہ دس دسمبر کو ہو رہا ہے اس وقت سردی بھی اتنی نہیں ہوگی آپ کو آنے جانے میں آسانی ہوگی اگر آپ وہاں گھر سے نہیں آ سکتے فارم جمع کروانی کے لیے تو آپ فارم کو فیل اپ کر کے ہر چیز بلکل ایچ ایویٹنگ سیٹ کر کے میرے نام نیچے فارم کی پیچھے زبیر سے میتھمیٹس ٹیچر اگر حاصل پور کیمپس میں آپ اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں تو دانی سکول بوائز حاصل پور کا نام لکھے میرے نام سے آپ بھیج دیجئے گا باقی یہاں سے میں آپ کا جو فارم مجھے جب رسیب ہوگا تو میں جمع کروا دوں گا تو اس طرح آپ اپنے بچے کی تیاری کروائیں گے اپلائی کروانے کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو بچے کا سلیبس ہے وہ ڈسکس کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اس پہ فوراں ہی عمل کریں گے اپنے بچے کو سیکیور کریں گے اگر آپ کے دو یا دو سے زیادہ بچے ہیں سب بچے اپلائی کر سکتے ہیں اور سب کی ہی سیلیکشن ہو سکتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ کے بچے کا فیوچر سکیور ہو جائے گا تو فیوچر میں آپ کا بچہ کسی اچھی جگہ پہ پہنچ کر آپ کا نام اپنے ملک کا نام اور ہمارے سکول کا نام روشن کرے گا جو کہ بہت اچھی بات ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گیا تو انشاءاللہ باقی چیزیں نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے زبیر شاہ کو دیجئے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان